دیکھیں وہ ڈیلیگیشن یہاں آئی تھی ہمارے آفس میں یہاں پر بی جی پی آفس میں ان کو ہمارے جو سینئر لیڈر ہمارے ہیں یہاں پر الطاف صاحبے میں ہیں اور باقی ملے ہیں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ لوگ کا جو مسئلہ ہے ہم ایرمیسٹس سے اٹھائیں گے اور ال جی صاحب سے اٹھائیں گے آپ نے جو ہمارے سینئر جو ہمارے بیٹھے ہیں اس وقت ان کو بتایا رہیں گے کہ جو لوگ اس میں کالیفائی ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے قصور ان کا ہے جو ان نے کورپشن کیا ہے چا چاہے وہ ایس ایس بی کا چیرمین ہو چاہے وہ ممبر وہاں کے ہو اس میں کی ایس افسر ہے یا آئی ایس افسر ہے ان پر سکن جگ کش ہو بچوں پر کیوں کہتے ہو آپ بچوں نے کیا کیا بچوں نے تو کالیفائی ایگزام کیا ہے جن پر کورپشن کا الزام لگا ہے ان کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے جو بھی آفسر اس میں فستا ہے ان کو نوکری سے برتب کرنا چاہیے ان کو جیل برنا چاہیے جس طرح آپ نے پلیس سابرنس پیٹر سکراب کیا وہ لسٹ یا ان کا انٹ سکراب کیا جو اس میں فسے ہیں تو بچوں کا آپ نے تو وہ سکراب کر دیا جو فس گئے اس میں جن پر آپ کو شک ہے ان کو بھی جیل برنا چاہیے نا انہی کو کیوں آپ سزا دیتے ہو مجھے لگتا ہے کہ ایس ایس بی میں جتنے بھی آفسر ہے جو کورپٹ آفسر ہے جنہوں نے یہ کورپشن کیا ہے جس پر انویسٹیگیشن اس وقت ہو رہے ہیں ان کو جیل برنا چاہیے ان کو نوکری سے برطرف کرنا چاہیے ایسے آفسروں کی یان زورت نہیں ہے بچوں کو یہ سزا نہیں دینا چاہیے جن ان لڑکوں پر آپ کو شک ہے ان کی انویسٹیگیشن کی جائے ان پر اگر وہ چڑھتا ہے بچاروں چڑھتا ہے ان کورپشن ان نے کی ہے تو ان کی انویسٹیگیشن کرو سبی کو آپ سزا کیوں دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے گورنر صاحب کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کی مادم سے ان آفسروں پر اور ان لڑکوں پر یہ سکنجہ کشو جن نے یہ کورپشن کیا ہے باقی سبی لوگوں کو سزا مات دے دو ان لوگوں نے گریبی میں پڑا ہے ان کے باپ ماں باپ نے مزدوری کی ہے انہوں نے اپنے زیورات بیچے ہیں انہوں نے اپنے بچاروں نے اپنا ٹائم ویسٹی آوریج ہونے والے ہیں ان کے ساتھ ایسا ظلم مت کیجئے جن لوگوں پر شک ہے ان کو آپ پکڑ لیجئے